سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل بٹن دبائیں لیکس تسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے ہیلو فرینڈ آج ہم آپ کو ایک بہت ہی دلیشیس ایک سنیک بنانا بتائیں گے اس کو ہم مونگ ڈال کے نگٹس بولتے ہیں تو اس کے لئے میں نے سب سے پہلے علو لیے ہیں یہ میں نے میڈیم سائز کے پانچ علو بوائل کر کے لے لیے ہیں اور میں نے دو تین سلائسیز بریڈ کی تھی اس کو اچھی طرح گرائنڈر میں گھوما کے اس طرح کرش کر لیا ہے اور آدھیکٹوری میں نے بھیگی ہوئی مونگ کی ڈال دی ہے یہ میں نے یہ والی چھوٹی آدھیکٹوری بھیگ ہوئی تھی تو پھول کے یہ ایک ہو گئی ہے اب میں نے تین چار میرچی کاٹ لیے ہرے والی اور دو میرے پاس چھوٹے پیاج ہیں کٹے ہوئے دھنیا ہے نمک ہے اور یہ ڈرائی مسائلیں ہیں اب ہم اس کو بنانا شروع کریں گے اب ایک باول لیں گے اس میں ہم یہ علو ڈال لیں گے علو کو ہم نے اس طرح اچھی طرح میش کر لینا ہے یہ میرے پاس میشر ہے اس سے ہم اس کو میش کر رہے ہیں اس میں گھٹلیاں نہیں رہنے چاہیے یہ آپ نے بلکل اچھی طرح میش کر دینا اس کو اگر ہو سکے تو آپ اس کو کدوگس بھی کر سکتے ہو اب اس میں میں ایک ٹھوڑی مونگ ڈال کی ڈال رہی ہوں یہ میرے پاس بھیگی ہوئی ہے میں نے بھائیل نہیں کیا اس کو اس کو ہم کچھا ہی یوز کریں گے آدھیک ٹھوڑی بریڈ ٹرمز کی ڈال لیں گے یہ بریڈ ٹرم سکھے ہوئے نہیں ہے یہ جو نورمل بریڈ رہتی ہے ہمارے پاس اس کو میں نے اچھی طرح گرائنڈر میں گھوما کے اس طرح چورا کر لیا ہے اب ہم اس میں ہری میش ڈال لیں گے نمک ڈال دیں گے پیاز ڈال لیں گے اور دھنیا اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اس میں ہم آدھا چمچ دھنیا پاورڈر آدھا چمچ پیسا ہوا زیرہ پاورڈر تھوڑی سی ہلدی اور تھوڑی سی لال میچ ڈال لیں گے اور اسے بھی اچھی طرح مکس کر لیں گے اب یہ دو ہمارا ریڈی ہو گیا ہے یہ بلکل دکھی اس طرح دو کی شیپ میں آ گیا ہے اب ہم اسے تھوڑا سا اس کا ایک ٹکڑہ لیں گے اور اسے اپنے ہاتھ میں اس طرح گول کر لیں گے گول کرنے کے بعد آپ شیپ کوئی بھی دے سکتے ہو اس طرح ٹکی کی شیپ بھی دے سکتے ہو اور میں تھوڑا سا اس طرح ہلکا سا لنبا کر رہی ہوں اس کو اس طرح میں نے یہ بنا لیا ہے اسی طرح سارے بنا دیں گے تھوڑا سا ڈال لیں گے اسے ایک بار اس طرح ضبائیں گے اور تھوڑا سا فلائٹ کریں گے اس کو دونوں سائد سے اس طرح پکڑ کے اسی شیپ میں ہم سارے نگرس بنا لیں گے پہلے اس طرح ہم نے یہ سارے نگرس بنا لی ہیں تو اب ہم اسے فرائی کریں گے آئل اب ہمارا گرم ہو گیا ہے اب اس میں ہم نگرس چھوڑ دیں گے اوکراؤڈیڈ نہیں کریں گے اس کو جتنے آسکے ازیلی اٹھنے ہی ڈالیں گے پہلے ہم میڈیم آج پہ پکائیں گے بعد میں ہم ہائی کریں گے زیادہ تیج نہیں کریں گے گیس نہیں تو یہ اوپر سے جل جائیں گے اندر سے کچھے رائے جائیں گے اب ہم اس کی ہیٹ ہائی کر دیں گے اب اس کو پلٹیں گے اس طرح ہم اس کے پلٹیں گے یہ بہت ہی جالا کرکڑے بنتے ہیں اب اس سائل سے ہمیں اسے اچھی طرح پکائیں اب یہ نگٹ ہمارے ہمارے فرائی ہو چکے ہیں اب ہم ہمیں آپ کے لئے یہ نکال دیں گے تیل ہم اچھی طرح دیل чи کرلیں اسی طرح ہم سارے بیچ فرائے کر لیں گے اسی طرح ہم سارے فرائے کر لیں گے اب یہ نگٹ ہمارے بن کر بلکل ریڈی ہو گئے ہیں یہ دیکھئے اور یہ بہت ہی اچھے بنے ہیں اور بلکل کرنچی ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے ریسیپی تو آپ اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ کا اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنے وال